اور آرٹیکل تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کالی قانون کے تحت مقبوضہ جمعوں کشمیر اب الگ ریاست نہیں بلکہ بھارتی یونین کا علاقہ تصبر ہوگا لداخ کو مقبوضہ کشمیر سے الگ کر دیا گیا گوونن کا حدہ ختم کر کے اختیارات کانسل آف منسٹرز کو تقویز کر دیے گئے مقبوضہ وادی کی الہدہ قانون ساز اسیملی ہوگی آرٹیکل 35 ایک ختم ہونے سے غیر کشمیری بھی مقبوضہ کشمیر میں اپنے نام سے جائدادیں خرید سکیں گے کشمیر میں کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں پر غیر کشمیری اسطاف رکھنے پر پابندی بھی ختم ہو گئی جبکہ کشمیر کا غیر مستقل شہری مقبوضہ وادی میں سرکاری نوکری کرنے کا بھی احل ہو گیا آرٹیکل 372 کے خاتمے کے بعد مقبوضہ جنگو کشمیر کی الہدہ قانون ساز اسیملی ہوگی لداخ کو مقبوضہ کشمیر سے الگ کر دیا گیا گووننر کا عہدہ بھی ختم کرتے ہوئے اختیارات کانسل آف منسٹرز کو تزویز کر دیے گئے کالے قانون میں مقبوضہ جنگو کشمیر اب ریاست نہیں کہلائے گی کیوں سلو کی سوغہ پہ میں نور اندھیرے چیر کے اب پر نور سویرہ نکلے گا 372 کے تحت مقبوضہ کشمیر کو اپنے لیے آئین سازی کا حق حاصل ہے 371 ختم ہونے سے مقبوضہ کشمیر کی خود مختارت علاقے کی حیثیت ختم ہو جائے گی آلیکل 372 مقبوضہ کشمیر کو خصوصی درجہ دیتے ہوئے کشمیر کو بھارتی آئین کا پابند نہیں کرتا مقبوضہ کشمیر خصوصی خود مختار علاقہ ہے جسے اپنا آئین اختیار کرنے کا حق حاصل ہے مقبوضہ کشمیر سے لکھتا بے ہی جنگ مکرگر آلیکل 370 مقبوضہ کشمیر کو خصوصی درجہ دیتے ہوئے